جائن ساتھیو سواگت ہے آپ سبھی آج کس نئے ویڈیو میں کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے دوستو آپ سبھی لوگ بہتر سواست اور جو بردست ہوں گے تو چلی دوستو آج کی جو کلاس میں ہم پرویس کرنے والے ہیں بھارتی سمیدھان میں اور یہ دوستو ہمارے اتر پردیس کونسٹیویل سامانت دین کی دوستو بک کی اٹھاروی کلاس ہونے جا رہی ہے ابھی تک دوستو آپ نے ہماری پچھلی کلاسوں کو نہیں دیکھا ہے تو پلی لسٹ میں جائیے وہ ساری کلاسیں آپ کو دوستو ٹاپک وائز چپٹر وائز مل جائیں گی ان کلاسوں کو جرور دیکھ لیجئے گا بہت ہی دوستو ساندار سیسن رہا ہے ہمارا تو آج کس ٹاپک میں دوستو بھارتی سمیدھان ہے لگوک دوستو آج کس سیسن میں آج کس ویڈیو میں بھارتی سمیدھان کا جو ٹاپک ہے دوستو وہ آپ کا پورتیا کمپلیٹ ہو جائے گا آج دوستو بھارتی سمیدھان کی دوستو ہماری انتیم کلاس رہے گی اور نیشٹ ڈے دوستو بھارتی سمیدھان میں ابھی تک ہم نے جتنا پڑا ہے ان کے دوستو ہم اوبجیکٹیب کس چنوں کو سوال کریں گے اوبجیکٹیب کس چنوں کو ڈسکس کریں گے کل کی کلاس میں کل کی کلاس میں ساندار پریکٹس سیٹ رہے گا اسپیشل بھارتی سمیدھان کا تو آج یہ سمیدھان کی انتم کلاس ہے تو سبھی پیاردوش جلدی سے کلاس میں آ جائیں گے اور ویڈیو کو اس کے بالکل نہ کریں کیونکہ کل کی کلاس میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں بھارتی سمیدھان کا جبردستاندار پریکٹس سیٹ جو کی ابھی تک کی ہم نے کلاس میں بھارتی سمیدھان کے بارے میں پڑھا تو کلاس کو اس کے بالکل نہ کریں کیونکہ دوستو کل کی کلاس میں آپ لوگوں کو کوئی پریکٹس سیٹ دیا جائے گا اور پریکٹیش اٹ آپ لوگوں کو ہی سولو کرنا رہے گا تو چلیے دوستو فٹا فٹ کلاس میں آ جائیں گے اور کلاس کا جو سمائے ہیں دوستو آپ کو رو جانا رات کو آٹ بجے اس چینل پر دوستو کلاسیں آپ کی کروائی جاتی ہیں تو ایک بار سبھی پر تو جلدی سے کلاس میں آ جائیں گے اور سیسن کو سیر کر دیجئے گا ویڈیو کو سیر کر دیں گے سبھی پیار دوست ویڈیو کو سیر کر دیں گے فٹا فٹ اور اس کے بعد میں ہم دوستو بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بیڈیو آپ کو دوستو پناہ وہی سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے دوستو ہم نے کل کی کلاس کو دوستو کل کی کلاس کو دوستو سٹاپ کیا تھا وہی سے دوستو آپ کی کلاس آج پھر سٹارٹ ہوگی تو یہ اتر پردیس کو سٹابل سامانگیان کی بک کا کمپلیٹ سالیوشن آپ لوگوں کو کروایا جا رہا ہے تاکہ دوستو آپ کا ایک ساندار جاوردست اچھے سر دوستو ٹریویجن ہو سکی تو چلی اس تو پہلا آرٹیکل آپ لوگوں کو دیا رکھا ہے کل کی کلاس میں ہی سے ہم نے کلاس کو آف کیا تھا آرٹیکل کون سا ہے دوستو آرٹیکل دیا انوچید ایک سو ستر انوچید ایک سو ستر آپ سبھی جانتے ہوں گے انوچید ایک سو ستر میں کس کا وڑن کیا گیا ہے ویدھان سبھاؤں کی سنرچناوں کے بارے میں یاد رکھئے گا بیدھان سبھاؤں کی سنرچنا کا وڑن کس آرٹیکل میں ہے انوچید ایک سو ستر میں ایک جنر آپ سے یہاں سے بھی کوششن پوچھ سکتا ہے سیکنڈ پوائنٹ آپ سے کیا کرے گا بتائیے بیدھان پرسد کی سنرچنا کا سمبندہ کے کس انوچید میں وڑن کیا گیا ہے بیدھان پرسد کی سنرچنا کی کس انوچید میں لکھے تھے کئی بحثوں میں دوستو ایک جنر جو ہے کوششن آپ سے کر سکتا ہے تو آپ پتائیں گے انوچید ایک سو اکتر میں نیکشٹ آتا ہے انوچید ایک سو بہتر راجیوں کے بیدھان منڈلوں کی اَبَدْยِ کے بارے میں کس انوچید میں درسائی آگیا ہے تو انوچید دوستو ہو جائے گا آپ کا ایک سو بہاثر میں راجری پال کا بشیخ آبی بہایشن کے سمب 사Vinn کہ سمد realized کے کس انوچید کے کہ ادھکار کا ورڈن سمدھان کے کس انفچید میں کیا گیا ہے تو وہ ہے دوستو انفچید ایک سو ستر میں صدروں کے بارے میں اور منتری کے عدلتاؤں کے بارے میں کہا گیا ہے بیدھان سوا کا عددیکش اور ایک اپادیکش ہوگا یہ سمدھان کے کس انفچید میں ورڈن کیا گیا ہے انفچید ایک سو اٹھتر میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے آسانی ساپنے یاد رکھ سکتے ہو دو سے چار بار پڑھو گے آٹومیٹکلی دوستو آپ کو یاد ہو جائیں گے نیچٹ ہے انچید ایک سو انیاسی ادیکش اور اپادیکش کا پد رکت ہونا یا دوستو پد سے ہٹایا جانے کا پراؤدھان سمدھان کے کس انچید میں ہے تو انچید ایک سو انیاسی میں ہے کس میں دوستو انچید ایک سو انیاسی میں ہے نیچٹ آتا ہے دوستو انچید ایک سو اسی میں ادیکش کے پدوں کے کاربا سکتی کا پراؤدھان سمدھان کے کس انچید میں برڑن کیا گیا ہے تو انچید آپ بتائیں گے انچید ایک سو اسی میں next ادیچ اور اپادیچ کو دوستو پد سے ہٹانے کا کوئی سنگتل پر پارت ہونے کا پیٹھا سین نہ ہونے کا پراؤدان سمدھان کے ایکسان اکشید میں ہے انچید 181 میں اگلا آتا ہے دوستو بدھان پرسد کا سباپتی اور اپسواپتی ہونا سمدھان کے ایکسان اکشید میں ہے تو یہ دوستو آپ کے اگنے چیک 182 میں ہے next آتا ہے دوستو سباپتی اور اپسواپتی کا پد رکھت ہونا یا دوستو پد کا تیاگ کرنا یا دوستو پد سے ہٹایا جانا پد تیاگ کرنا یا دوستو پد سے ہٹایا جانے کا پراؤدان سمدھان کے کس طلب چھت میں بڑھ لیت ہے انچہ خارتگیوں کا پالن فاس Target کا پراؤدان کس نے ارٹکل میں نہت ہے ارٹکل 184 میں دوستو نہت ہے سبھاپتی کو پد سے ہٹایا جانے کا سنکل پر ویچارہ دیل ہونے کا اور اس کا پیٹھا سی نہ ہونا یہ انچت ایک سو پیٹھا سی میں کہا گیا ہے ادھیکٹھر اپادیچ سواپتی اور اپسواپتی کے بیتن اور باتے کا ورڈن سمجدان کے کس انچت میں ہے تو انچت ایک سو چیاسی میں ہے اگلا ہے انچت ایک سو ستیسی راج کے بدھان وندل کا سچیوال ہے سمجدان کے کس آرٹکل میں ہے تو انچت ایک سو ستیسی میں سدسویں دوارہ سپت یا پرتیگان لینا انچھے دیکسو اٹھاسی میں ہے سدنوں میں متدان رکھتیاں ہوتے ہوئے بھی سادنوں کا کار کرنے کی سکتی اور اس کے گڑھ پورتی کا علیک کس سمدان میں سمدان کے کس نفچید میں بڑھلے تھے تو انچھے دیکسو نوازی میں دھن بدہک کی پریواسہ سمدان کے کس نفچید میں بڑھلے تھے تو آپ کہیں گے دھن بدہک کی پریواسہ جو ہے انچھے دیکسو ننیانوے میں بڑھلے تھے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لئے تو نوٹ کر لیے جنگی اگلا ہے تو بدھائکو پر انمتی بدھائکو پر انمتی کا پراؤدھان انچھے دو سو کے انترگت آتا ہے وارسک بٹی اببڑ کا پراؤدھان انچھے دو سو دو کے انترگت آتا ہے بدھان منڈل میں ادیادے ستیابت کرنے کیلئے راج پال کی سکتی کا انچھے دو سو تیرے میں بڑھلے تھے تو وہ انچھے دو سو تیرے میں بڑھلے تھے راجیوں کے لئے ایک اچھے نیالے ہوگا یہ کس میں بڑھلن کیا گیا ہے انچھے دو سو چودے میں یہ کہا گیا ہے انچھے دو سو چودے میں اگلا ہے اچھے نیالے کا ابلیک نیالے ہونا اور اچھے نیالے کا گھٹھن ہونا اور اچھے نیالے کے نیالے دیسوں کی نکتی پد ستیں اور دوستو نیائے دیسوں کے بیتن کے بارے میں یہ سارے دوستو پوائنٹ آپ کے کرم سے دیئے گئے ہیں دیکھئے اچھے نیائے کا جو ابلیک نیائے ہونا یہ دو سو پندرے میں ہے اچھے نیائے کا گھٹن ہونا انوچھے دو سو سولے میں ہے اچھے نیائے نیائے دیسے کی نفتی پدیتی سرتیں انوچھے دو سترے میں ہے اور نیائے دیسوں کا بیتن مطلب وہ انوچھے دو سو اکیس میں ہے کیسے دوسرے 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 دو سو اکیس میں ہے کلیر چلیے اگلا ہے pollutر دوسرے duasباس ایک نیا علیew سا دوسری نیاعلی میں نیایہ دوسروں کا انترگ یعنی کہ دکھ ext6 رہی ہے ایک نیا علیہ سے دوسرے نیا علیہ میں دوسرے سے تیسری نیا علیہ میں بھیجنا انوشیت دوسرے دو سو بائس کے انطرقت آتا ہے کارکاری مک نہای مورتی کی نکتی سبدان کہ کس اکچھے دلے 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 دل جلائے نیایہ دھسوں کی نکتی کا سمبھنن کسم ا کچھئے دی میں ہیں انچین دو سو تیعتیس میں سنگ راج چھیتر کے لئے اچھ نیاالے کا گھرن کرنا کسم اکچھئے دو سو تالس میں پنچائت نگرپالکاؤن ایباں صحکاری سمتھریوں کا پرحوधان کس میں ہے انچین دو سو تنتالمی انسوچت چھیتروں میں جنجاتی چھتروں کا پرساسن کا بڑھنے کسم اکچھ ڈبچائے دو سو چوالس میں کلیر یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آئیں چلیے اگلے پانٹ پر چلتے ہیں اگلا پانٹ ہمارا ہے دbestو انوچھیت 248 انوچھیت 248 میں آبسسٹ بィدائی سکتیاں یہ آپ کیلئے امپورٹنٹ پانٹ ہے بتائیے آبسسٹ بیدائی سکتیاں کس میں انوچھیت میں نہت ہیں تو آپ کہیں گے دستو انوچھیت 288 میں ہیں آبسٹسٹ بیدائی سکتیاں دو یا ادھیک راجوں کے لئے سریمتی سے بدھی بنانے کے سنست کی سکتی کس انچید کے انترگت آتی ہے تو انچید دو سو باون کی انچید دو سو چنگنون سنست دوارہ بنائے گی بدھیوں اور راجیوں کے بدھان مندل دوارہ بنائے گے بدھیوں میں اسنگتی یہ دوستہ انچید دو سو چنگن میں کہا گیا ہے راجیوں کی اور سنگے کی بادتہ کرنا انچید دو سو چھپن میں آتا ہے اور یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ پائنٹ ہے راجیوں اور سنگے کی اس بادتہ کچھ دساؤں میں راجیوں کا راجیوں پر اگلا ہے انتر راجی ندیاں یا ندی دونوں کی جل سمبندی بوادوں کے نیائی نڑے کا کار انوچھت دو سو باؤ سٹھ میں دیا گیا ہے اگلا ہے انتر راجی بکاس پرسد کا گھٹن سمدھان کے کس انوچھت کے تحت ہوگا انوچھت دو سو تری سٹھ کے انتر کے تیاد رکھیں گے دو سو تری سٹھ سنچت نے دی دو سو چھانچٹ میں دوستو نہیت ہے آکس مکتہ نے دی آپ کی دو سو سرسٹ میں نہیت ہے سنگ دوارہ اگدہت اور سنگرہت اگرہت اور سنگرہت کنٹو راجیوں کے سوپے جانے والے کر دو سو انتر مدرستو دیا گیا ہے سنگ دوارہ اکھٹے کیے گئے کرسنگ اور راجیوں کے بیچ بطرڑ کیے جانے والے کر انوچھت دو سو سنتر کے انترگت آتے ہیں بیتی آیوک کا پراؤدان آرٹیکل دو سو اسی میں ہے بیتی آیوک کی صفارشیں آرٹیکل دو سو کیاسی میں ہے بھارہ سرکار دوارہ ادھار لینا دو سو بانوے کے انترگت آتا ہے انوچھت کی راجی دوارہ ادھار لینا یا راجی سرکار دوارہ ادھار لینا تو انوچھت دو سو ترانوے کے انترگت آتا ہے سمپتی کا ادھار سمپتی کا ادھار سمڑان کی کسی اقشد میں انوچھت تین سو کامے ہیں انوچھت تین سو ایک میں بیعپار بادج اور سماغم کی ستنتر کا پراؤدان ہے انوچھت تین سو نو انوچھت تین سو نو میں راج کی سیوہ کرنے والے بکتیوں کی بھرتی اور سیوہ کی ثرطوں کو درس آیا گیا ہے انوچھت تین سو دس میں سنگھ یا راج کی سیوہ کرنے والے بیکتیوں کی پدابدی کے بارے میں بتایا گیا ہے سنگھ راجی کے لیے لوگ سیوہ آیوک کا گھٹن انوچھت تین سو پندرہ کے انترکت ہوگا سدسیوں کی نکتی ایوہم ان کی پدابدی کے بارے میں انوچھت تین سو سولہ میں بڑھن کیا گیا ہے لوگ سیوہ آیوک کے کسی سدسی کو ہٹایا جانا یا دوستو نیلمبت کیا جانا انوچھت تین سو سترہ میں بڑھنے تھے اکلا دستو انوچھت تین سو بیس لوگ سیوہ آیوک کے کرتے یا لوگ سیوہ آیوک کے دورہ کیے گئے کار کا بڑھن انوچھت تین سو بیس میں بتایا گیا ہے پر ساسنے کے ادھکرڑ انوچھت تین سو تیس کھا میں دیا گیا ہے اور انوچھت تین سو تیس کھا میں دیا گیا ہے انوچھت تین سو چوبیس میں نرباچنوں کی ادھی چھڑ نردیشتن اور انترڑ کا نرباچن آیوک میں نہید ہونا ہے اور انشید تین سو انتیس میں نرواچن سمندی ماملوں میں نیائیالیوں کے ہستہ چھپ کبھڑنے کس آرٹیکل میں انشید تین سو انتیس میں لوگ سوا میں انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی کے لئے ستھانوں کا پراؤدان کس آرٹیکل میں بڑھتے ہیں یہ آپ کے لئے دوستے امپورٹنٹ پائنٹ رہے گا تو اس کا آنسٹر رہے گا آرٹیکل تین سو تیس میں لوگ سوا میں انگلہ بھارتی سمودائے کا پرتنی دیت کرنا انشید تین سو اکتیس میں آتا ہے کلیر چلیے اگلا پائنٹ ہے انشید تین سو بھتیس راج کے بیدھان سوا میں انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتیوں کے لئے ستھان کا رکھ چھڑ تین سو تیتیس میں راج کی بیدھان سوا میں انگلہ بھارتی سمودائے کا پرتنی دیت کرنا اور سنگ کی پریواسہ جو اب اکس میں دی گئی ہے سنگ کی پریواسہ کا وڈن کس آرٹیکل میں کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آئیں چلیے اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ آتا ہے دستو اگلا پوائنٹ دیا گیا ہے دوستو جیدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز دستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیونکہ آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے ہو ویڈیو بھی بہت کم لوگوں کی سنکھیا کلاس میں آسکیں تو آج کی جو کلاس ہیں ہماری بھارتی سمجھان کی دستو انتیم کلاس ہے تو قائدے سے دستو آپ لوگوں کو جیدہ سے جیدہ لوگوں کے ساتھ میں جڑنا چاہیے کیونکہ دستو یہ ہمارے انوچھتی چل رہے ہیں جو کہ آج کی ہمارے بھارتی سمجھان کی دستو انتیم کلاس رہے گی اور کل کی کلاس میں ابھی تک ہم نے جو بھی بھارتی سمجھان میں پڑھا اس کا ایک ساندار پریکٹس سیٹ سول کریں گے اور اس کے بعد اور اس کے بعد دستو ہم نئے چیکٹر میں پریویس کریں گے تو چلی دستو پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ انوچھتی تین سو چوالس میں راج بھاسا کے سمبند میں آیوگ اور سنسط کو سمیتی کو ادھر سایا گیا ہے پراتھ میں کس طر پر ماتر بھاسا میں سچھا کی سبدھاؤں کا بڑھن انوچھتی تین سو پچاس کامیں دیا گیا ہے اگلا پوائنٹ اگلا آتا ہے دستو ہندی بھاسا کے بکاس کے لیے دیئے گئی نردیس انوچھتی تین سو کیاون میں آتا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندی جو ہے بھارت کی کیسی ہے ایک راج بھاسا ہے جو کہ انوچھتی تین سو تیتالیس سے تین سو کیاون میں انترگت آتی ہے راشتی آپات کے دگوشنا کا پراباہ انوچھتی تین سو باباون میں آتا ہے راج میں سمبیدھانک تنتر کے بپل ہو جانے کی دسا میں اپوابند لگانا انو چھتے تین سو چھپن میں آتا ہے اگلا آتا ہے دوستو بھتی آپات کے بارے میں اکبوند بھتی آپات کے بارے میں اکبوند انو چھتے تین سو ساٹھ میں دیا گیا ہے شمبیدھان کا سنسودھن کرنے کی سکتی کی سنسد میں نیکت ہوتی ہے اس کی پرکریہ انو چھتے تین سو سٹھ میں دی گئی ہے بھارت کے نینترہ کے مالکہ پر ایکشہ جس کو بولتے ہیں کیگ اس کے بارے میں انچہ دے 307 میں کیا گیا ہے انچہ دے 307 میں لوگ سوا آیوک کے بارے میں آیوک کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اگلا ہے دستو 104 سنسودن ادریم 2019 اس کے تحت دستو بھارتی ہے بھارتی ہے سمبیدھان کے انچہ دے 334 میں سنسودن کیا جایا ہے اور لوگ سوار بھیدھان سواہوں میں انچہ دے جنجاتیاں اہم جنجاتیوں کے لیے آرفچڑ کی عبادی کو دس برس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اس سے پہلے اس آرکٹر کی سیمہ 25 جنوری 2020 تھی چلیے نیکسٹ نیکسٹ دوستو ہماری سامدان کے انسوچین ہیں ابھی تک ہم دوستو آپ سے کیاڈی سیس کر رہے تھے سامدان کے انقچیت سامدان کے انقچیت کے بارے ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے اب پوچھیں گے دوستو آپ لوگوں سے سامدان کے انسوچین کے بارے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے پہلا پانٹ پہلا پانٹ سبی لوگ دھیان سے پڑھیں گے کہہ رہا ہے کہ بھارتی سامدان میں مول پارٹ میں کتنی انسوچین ہیں آٹھ انسوچین ہیں دوستو مول پارٹ میں لیکن ایدی برطمان میں دیکھا جائے تو برطمان دوستو ابھی کتنی ہیں بارے انسوچین ہیں ایدی آپ سے پوچھیں بھارتی سامدان کے مول پارٹ میں کتنی انسوچین ہیں تب آپ کا انصار دینا ہوگا آٹھ لیکن ایدی پوچھیں پریجنٹ ٹائم میں برطمان میں کتنی انسوچین ہیں تو آپ بتائیں گے بارے انسوچیاں ہیں آپ لوگوں کو یہ دو پونٹ آتک når یہ آپ پر جانٹ کا ہے یہ دوستو پہلے کہا ہے اگر برتمان میں سمدھان کے انسوچیوں کے پرکار دیے گئے ہیں اگر برتمان کا مطلب جو آنگے برتمان میں سمدھان کے انسوچیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے پرتم انسوچی کے دنے ہم بات کرتا ہوں پرتم انسوچی میں اس میں کس کا اُڈلیگھ ملتا ہے پہلا پاند دیا گیا اس میں پرتھم انسوچی اس میں دوستو بھارتی سنگ کے گھٹک راجیوں اور سنگ ساتھ سے چھیتروں کا لے کے کیا گیا ہے پرتھم انسوچی میں اس کے بعد دوسرے انسوچی میں دوستو اس میں کہا ہے کی بھارتی راج بергسطہ کے بalı پدہ آدھکاریاں پدہ آدھکاریاں جسے کہ راشتہ پتی ہو گیا راج اپال ہو گیا لوک سبا اور لوک سبا کے دکچ اور پادرچ اور راج سبا کے سبا پتی اور اپسوا پتی بیدان سبا کی دکچ اور پاتدچ بیتان پرسط کے سواپتی اور سواپتی اچتم نیالے اور اچنے نیالے کے نیائے دھیسوں اور بھارت کے ننترک ایوہ مالکہ پرچھٹ آدھی کو پرابت ہونے والے ان بیتن اور بھتوں ایوہ پینسن آدھی کا علیک کیا گیا ہے اور دوتی انسوچی میں ان پدوں کا علیک کا آسا یہ ہے کہ ان پدوں کی سمبیدانے کے ستحی پرابت ہے تو یعنی کہ دوستو ان سبی کے بیتن بھتوں کا جو برڑن ہے وہ نچے سمبیدان کی دوسری انسوچی میں کیا گیا ہے کلیر یہاں تک یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں تو اگلے پانٹ پر چلتے ہیں اگلی ہے جیسے ترتی انسوچی اس میں بیبھن پدہ دھاریوں کو جیسے کہ راشت پتی اپ راشت پتی منتری ہو گئے صدس سنسل صدس ہو گئی اچتم اور اچنے آلے کے نیائے دھیس آدھی دوارہ پدگرانک کے سمائے لی جانے والی سپت کا علیک کیا گیا ہے یعنی کہ جب راشت پتی سپت لیتا ہے تو سمدھان کی کس انسوچی کے تحت لیتا ہے وہ تیسری انسوچی کے انتر کرتے ہیں چطورتھی انسوچی میں اس میں بیبھن راجیوں ایوام سنگ رہ چھتروں کے راج سباؤں کے پردنے دیت کا برڑن کیا گیا ہے پانچویں انسوچی میں کیا کہا ہے اس میں بیبھن انسوچی تھی چھتروں اور انسوچی جنجاتیوں کے پرساسن اور نینترن کے بارے میں علیک کیا گیا ہے چھتے انسوچی میں دستو اسام ہوگا میگھالے ہوگا ترپرا ہوگا میجورم جیسے راجوں میں جنجاتی چھتروں کے پرساسن کے بارے میں پاؤدان کیا گیا ہے ساتھویں انسوچی میں اس میں سنگ سوچی راج سوچی اور سمبرتی سوچی وسیوں کا علیک ہے دیکھیں ساتھویں انسوچی میں آپ کی تین سوچیاں بڑھ لیتے ہیں پہلی تو آپ کی سنگ سوچی ہے دوسری آپ کی راج سوچی ہے اور تیسری آپ کی سمبرتی سوچی ہے ان سبی کا بڑا ساتھ ہی انسوچی میں دیا گیا ہے کلیر چلیے اگلا پائنٹ ہے تو دوستو سمدان کی جو برتبان میں انسوچیاں وہ کتنی ہیں بار رہے ہیں تو جس میں دوستو آج بارویں انسوچیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آج کے لیوڈیو ہے آپ لوگوں کا اس چپٹر ہے آج کی سیسن میں دوستو فورتیاں دوستو کمپلیٹ بھی ہو جائے گا چلیے اگلا پائنٹ ہے آٹھ بھی انسوچی آپ سبھی جانتے ہیں بائیس بہسان کا اور لکھ سمدان کی سنسوچی میں آٹھ بھی انسوچی میں بائیس بہسان کا اور لکھ کیا گیا یہ آپ کے لیے پہلا تو امپورٹن پائنٹ یہ ہوتا ہے سیکنڈ ہے مول روپ سے آٹھ بھی انسوچی میں کتنی بہسائیں تھیں مول روپ سے پہلے تو دوستو آپ کو بتانے چودہ بہسائیں تھیں انیس سو سرسٹھ میں سندھی کی اور انیس سو بانوے میں کونکڑی مڑیپوری نیپالی ان تین بحساؤں کا آٹھ بھی انسوچی میں ستھان دیا گیا جس سے ہماری انسوچیوں میں بحساؤں کتنی ہو گئیں بائیس نبی انسوچی میں سمدان میں یا انسوچی پرثم سمدان سنسودان ادنیم انیس سکیابن دوارہ جوڑی گئی اس کے انترکت راضی دوارہ سمپتی کے دگرڑ کی بدیوں کا اور لکھ کیا گیا ہے اس انسوچی میں سمبلت بدیوں کو نیائے آلہ میں چنوٹی نہیں دی جا سکتی ہے اور اس انسوچی میں بیون ادنیموں کو سامل کیا جانا اس کے بعد اس انسوچی میں دو سو چاراسی ادنیموں کے ستھان پا لیا گیا کتنے ستھانوں کو دو سو چاراسی ادنیموں کو ستھان دیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سمدان کی آٹھ بھی انسوچی میں بائیس باساؤں کا لیک ہے لیکن مول روپ سے دوستہ اس میں چودہ باس آئیں تھیں اور اس میں انسوچی میں سمبلت بدیوں کو نیائے آلہ میں چنوٹی نہیں دی جا سکتی ہے اور اس انسوچی میں بیون ادنیموں کو بھی سامل کیا جانا ہے اور یعنی کیا جانا جاری رہا ہے اور ابھی بھی دوستو آپ کو کیا جا رہا ہے تو اس میں دوستہ انسوچی میں دو سو چاراسی ادنیموں کے ستھان بھی دیے جا چکی ہیں اس کے بعد آتا ہے دوستو دسویں انسوچی یہ سمدان کی 52 سمبیدھانک سنسودہ 1985 جوڑی گئی ہے اس میں دل بدل سے سنبندیت پراؤدھانوں کا لے کے کیا گیا ہے پچھلے انیک برسوں سے ان باتوں کی عباسکتہ انوہ کی جا رہی تھی کہ ستھانی سرساسن گراملی چھتر اور سہری چھتر کی ببستہ کو سمبیدھانک درجہ پردان کیا جانا چاہیے اتہا 1992 میں سمبیدھان میں دستو 11 اور 12 انسوچیاں جوڑی گئیں اب یہاں سے دستو اب دیکھئے ایگزامنر یہاں سے آپ سے کچھ جن اٹھا سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کیسے سنی گئے گا کیوں آئے گا ایگزام میں دیکھئے مول روپ سے سمبیدھانی انسوچی کے سنکیاتی کتنی چودہ ہے لیکن پریجنٹ ٹائم میں کتنی ہو گئی ہے بارے ہو گئی ہے پہلے کتنی تھی دستو آٹھ انسوچی ہیں تھی مول روپ سے لیکن اب کتنی ہو گئی بارے ہو گئی ہے یعنی دستو 1992 کی سمبیدھان میں 1992 میں سمبیدھان میں دستو 11 اور 12 انسوچیاں جوڑی گئی تو یہاں سیکھ جنرل آپ سے کچھ جن صرف اتنا پوچھے گا بتائیے گا سمبیدھان کے سمبیدھان میں 11 اور 12 انسوچی کب جوڑی گئی تو آپ کو بتانا ہے 1992 میں جوڑی گئی تھی 1992 میں اور اس کے بعد 11 انسوچی میں کس کا بڑھن ہے تو اس میں دستو سمبیدھان میں یہ انسوچی 33 سمبیدھانک سنسوڈن 1993 سے جڑی ہے اور اس انسوچی کے یادار پر پنچائتی راج سنسطہوں کے کار کرنے کے لیے 29 ویسائے پردان کیے گئے اور آج کا دستو لاشٹ پوائنٹ ہے ہماری 12 انسوچی جو کی اس چیپٹر کا دستو انتیم پوائنٹ رہے گا 12 انسوچی سمبیدھان میں یہ انسوچی 74 سمبیدھانک سنسوڈن 1993 کی آدھار پر جڑی ہے اور اس انسوچی میں سہری چھتر کو اسٹھانی سو ساسن سنسطہوں کو کار کرنے کے لیے 18 ویسائے پردان کیے گئے ہیں کتنے دستو 18 ویسائے پردان کیے گئے ہیں تو کلیر تو یہ تھے دستو ہماری سمبیدھان کی بارے انسوچیاں جو کہ ہم نے آپ لوگوں سے آج کے ساندار ٹاپک ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں سے کوششنوں کو ڈسکس کیا اگلا پانٹ آتا ہے جس تو پریچھا پہ ہوگی بستو نشٹ پرس میں دوستو یہ آپ کا آتا ہے اس ٹاپک میں آتا ہے دوستو آپ کو ملے گا ایک ساندار پریکٹس سیڈ جس میں دوستو آپ کے ٹوٹل جو پرسنے ٹوٹل دوستو جو پرسنوں کی سنکھیاں رکھی گئی ابھی ایک منٹ آپ کو بتاتے ہیں اس میں دوستو ٹوٹل جو پرسنوں کی سنکھیاں بورد دی گئی پرسنے جو کی ابھی تک آپ کے دو ہجار اٹھارہ انیس بیس میں ہونے والی چاہیں آپ کی اتر پردیس پولیس کی پریکٹس ہوئی ہے چاہے آپ کی دروگہ یا سائی کی پریکٹس ہوئی ہو چاہے فائر مین جیل وارڈن کوئی بھی دوستو اتر پردیس ریلیٹڈ کوئی بھی ابھی تک کا ایکزام ہوا ہے ان سب ہی پرتیوگی پریکٹسوں میں آئے ہوئے پرسن آپ کے اس بک میں درس آئے گئے ہیں اور یہ آپ کے دوستو جو پرتسن ہیں ان کی چرچہ ہم آپ لوگوں سے کل کی کلاس میں نیکسٹ ڈے کریں گے تو آج کی جو کلاس تھی ہماری بھارتی سمیدھان کی انتم کلاس تھی تو آج کی جو کلاس کو میں ہی تک رکھیں گے اور کل کی کلاس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سنکھیاں میں جڑنے کی کوشش جرور کر رہے ہیں کیونکہ کل کی کلاس میں آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں ابھی تک کا جو ہم نے ریویجن کیا بھارتی سمیدھان سے جڑے امپورٹینٹ مہت پور ابھی تک کی پرتیوگی پرکچھاؤں میں آنے والے پرسن جو اور ابھی تک آپ کے پرتیوگی پرکچھاؤں میں پوچھے جا چکے ہیں وہ سارے پرسنوں کا ایک پریکٹس سرٹ لے کر آئیں گے تو کل کی کلاس میں جرور جڑیے گا بہت ہی ساندار پریکٹس سرٹ رہے گا اور اسی پریکٹس سرٹ سے آپ کے آنے والے یو پی پولس کے اگزام میں کسی نہ کسی سپٹ میں ہنڈیڑ پرسنٹ ہے کی آپ کو اگزام میں کوششن دیکھنے کو ملے گا تو کل کی کلاس میں بہت سنکھیا میں جڑی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کلاس میں جڑی ہیں کیونکہ کل آپ کے بھارتی سمیدان کا سپیسل ایک ٹیسٹ ہوگا جو کی ابھی تک ہم نے ریویجن کیا ہے اس کا پریکٹس سرٹ آپ لوگوں کو کروایا جائے گا اور وہ سارے پرسن آپ کے پریکٹس سرٹ کے جو بھی پرسن ہوں گے وہ سارے اترپدس پلس پریکچہ میں آپ کے آئے ہوئے پرسنے رہیں گے تو چلیے دوستو کلاس کیسی لگی تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور کل کی کلاس میں جڑنا بالکل نہ بھولیے گا رات آٹھ بجے اسی چینل پر آپ کے لئے بھارتی سمدھان کا ایک ساندار پریکٹس سرٹ رہے گا تو جرور زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں جڑیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جانا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کلاس کیسی لگی ویڈیو کو سیئر کر دیجئے گا آپ لوگ اور جو لوگ ہمارے اس کلاس میں اس ویڈیو میں پہلی بار دوستو دیکھ رہے ہوں پہلی بار کلاس میں چھوڑے ہوں تو آپ دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کون جرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو صحیح سمیہ پر مل سکے تو چلیو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ڈی اسی سمیہ رات آٹھ بجے تب تک کے لئے دھنیواد تھانکیو سو مچ